کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ بروک لیسنر کے آنے کے بعد پولی مین ڈبلی ڈبلی کے گارڈ فادر بن جائیں گے یعنی پولی مین ڈبلی ڈبلی کے بیتاج بادشاہ ہوں گے اور وہ پوری طرح کنٹرول کریں گے سمیڈو لائف اور منڈی نیٹرو کے برینڈز کو تو اس لئے آج کے اس شاندر اپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بروک لیسنر کے آنے کے بعد ڈبلی ڈبلی میں پولی مین کا درجہ کیا ہوگا تو پوری جانکاری کے لئے اس ویڈی کو لاستک ضرور دیکھنا اور میں ہوا آبر پلوچ اور آخر دیکھ رہے ریسلنگ 007 جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بروک لیسنر کے ڈبلی ڈبلی سے جانے کے بعد پولی مین کے پاس کوئی کام نہیں تھا تو جب سمر سلیم دوزر بیس میں رومر رنگز نے اپنی ریٹنگ کر کی پولی مین کو اپنا منیجر بنایا تو اس لئے تب سے لے کر آج تک رومر رنگز کی ذریعے پولی مین سیمیڈو لائف کی برینڈ کو کنٹرول کرتے آ رہے ہیں اور پھر رومر رنگز فیس کریکٹر سے ہیل کریکٹر میں آ چکی ہے اور اب رومر رنگز ڈبلی ڈبلی کے یعنی سیمیڈو لائف کے ٹرائبل چیف ہے جیسا کہ آپ نے دکھائی ہوگا کہ جب دوزر بیس میں بروک لیسنر اور رومر رنگز دونوں ڈبلی ڈبلی سے چلے گئے تو بہت سے ایسے فین تھے جنہوں نے ڈبلی ڈبلی دیکھنا بندی کر دیا اور جب سے رومر رنگز نے سیمیڈو لائف کی برینڈ کو جوائن کیا او بی سمر سلم دوزر بیس میں اپنا ریٹنگ کر کے سب سے سیمیڈو لائف کی ریٹنگز میں بڑوتری دیکھنے کو مل گئی اور اتیاز میں کبھی یہ سنائی ہوا کہ سیمیڈو لائف کی ریٹنگز منڈے نائٹ رو سے بڑی ہو اور ابھی کے لئے سیمیڈو لائف کی ریٹنگز منڈے نائٹ رو میں دوزر بیس اور دوزر اکیس میں سب سے زیادہ آئے کیونکہ سیمیڈو لائف میں ہمیں رومر رنگز دیکھنے کو ملیں گے اور بھی ایک نئے انداز یعنی ہیل کریکٹر میں اور رومر رنگز کے بعد اب سبھی فینس کی نظر صرف بروک لیسنر کے ریٹنگ کو لے کر ہے کہ کب بروک لیسنر اپنا ریٹنگ کریں گے اور بھی ڈبلی ڈبلی میں کیونکہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رسل مینیہ چتیس سے بروک لیسنر ڈبلی 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 سے اپنا کانٹریکٹ ختم کر دیا کیونکہ جب سے ڈبلی ڈبلی میں آرڈینس آنا بند ہو گئے تو تب بروک لیسنر نے پرفارم کرنا بند کر دیا اور کیونکہ سمر سلین دوزر اکیس میں ڈبلی ڈبلی پھر سے آرڈینس لانے کی کوشش کریں گے تو بہت سے ایسے ہنڈ ملے اے منڈے نائٹروں میں کہ بروک لیسنر اپنا ریٹنگ کریں گے وہ بھی جلد سے جلد اور ابھی ریسنٹلی میٹ ریڈل نے انٹرویو دیتے بولا کہ وہ ڈبلی ڈبلی صرف بروک لیسنر کی وجہ سے آئے تھے کیونکہ انہوں نے رسل مینیہ ترٹی میں جب بروک لیسنر نے دی انڈر ٹیکر کا انڈیفیٹس رسل مینیہ سٹیک دوڑا تھا تو میٹ ریڈل نے سوچا تھا کہ انہیں بھی ڈبلی ڈبلی جوائنگ کرنا چاہئے سلسلے ابھی کے لئے منڈی نیٹروں میں بہت سے ایسے سپرسٹار ہیں جو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بروک لیسنر کے ریٹن بہت جلد ہمیں منڈی نیٹروں کی برینڈ میں دیکھنے کو ملے گا اور یہ انصر جانتے ہیں کہ اگر بروک لیسنر نے اپنی ریٹن منڈی نیٹروں کی برینڈ میں کی تو وہ سیدھا ڈبلی ڈبلی چیمپئن یعنی بابی لاشلی کی پیچھے جائیں گے اور اگر سمر سلم 2021 سے پہلے بروک لیسنر نے اپنی ریٹن کی اور انہوں نے اگر باب لاشلی کو عرہ کر ڈبلی 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 چیمپئن اپنے نام کر لیا تو وہ پول ای مین کے دوسرے ایڈوکیٹ بن جائیں گے کیونکہ رومر رینڈ پہلے سے تھے اور بروک لیسنر تو پہلے سے ہی پول ای مین کے ایڈوکیٹ ہے تو اس لئے دونوں برینڈز کے چیمپئن کی وجہ سے پول ای مین کو ایک نیا درجہ ملے گا او بی ڈبلی او بی گوڈ فادر کا اور پول ایمین بروک لیسنر اور رومر رینڈز کی ذریعے دونوں برینڈز پہ اپنا راج جمائیں گے اور پول ای مین کی کہنے پر رومر رینڈز سیمیڈو لائف کی برینڈ کو سمالیں گے اور بیست بروک لیسنر منڈی نیٹرو کی برینڈ کو اور اس چیز کی وجہ سے منڈی نیٹرو کی ریٹنگ میں ہمیں بڑوتری دیکھنے کے بہت زیادہ ملے گی اور گائز ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کیا بروک لیسنر کے ڈیوڈیو میں ریٹن ہو کرنے کے بعد ہمیں یہ چیز دیکھنے کے ملے گی یا نہیں ہمیں کومنٹ کا کیا اپنی رائے ضرور بتانا اور کیا آپ کو یہ چیز دیکھنا ہے یا نہیں ہمیں کومنٹ کر کے بھی ضرور بتانا اور گائز یہیں دکھتا ہے ویڈیو اور گائز اگر ایسے ویڈیو کو لائک کر رہا ہے چلے کر سبسکرائب کرنا اور بیلے آئکن کو بھی دور کرنا تحت تک کے لئے اللہ حافظ